موسیقی خدا مند یسول مسیح عظیم جلالی ممبرہ اور پویتر نام پرنس آف پیس ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کی اسلامتی ہو ویلکم ٹو بیک جی بہت شکر گزارے ہیں ہم آپ کے کہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے بہت سارے سوالات ہوئے کہ جی پروگرام پریز دا لارڈ پروگرام ہم دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا تو ہم پھر سے اپنے خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ پروگرام جو پریز دا لارڈ تھا وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ خدا کے فضل سے جو میں دبائی میں تھا تو یہ ساری محنت کاوش جو تھی ہمارے پرنس آف پیس ٹی وی کے چیئرمن جناب پروفیسر الطافظمی صاحب اور وائس چیئرمن جناب ڈاکٹر فرانسیس گل صاحب اور جی ایم پادری یونس امانویل صاحب کے توسط سے میمبرون ملک میں بہت سارے کام جو دورے تھے وہ کیے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو بڑا مس کیا تو یقیناً اب آپ کو خدا کے فضل سے پریز دا لارڈ پروگرام پھر سے اسی طریقہ کار سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ پرنس آف پیس ٹی وی کو بڑا لائک شیئر اور اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں خدا مد آپ کو ہمیشہ اپنے جلال کے لئے استعمال کرے تو آج جو کہ ہم پرنس آف پیس ٹی وی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں تو آپ جس شخصیت کا میں آپ سے طرف کرانا چاہتا ہوں آپ اس شخصیت سے بڑے باخوبی واقع ہیں خدا نے اپنے بندہ کو اچھے وین سے نوازہ ہے عزت دولہ شورت دی ہے اور یہ کسی طرف کے محتاج نہیں آج پرنس آف پیس ٹی کے وائس چیئرمن جناب ڈاکٹر فرانسیس گل صاحب جو کہ پرنس آف پیس ٹی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں جی ڈاٹ صاحب ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں یہ خدا مند کا بڑا شکر ہے کہ خدا اپنے بندہ کو ہمیشہ اپنے جلال کے لئے اپنی خدمت کے لئے استعمال کرتا ہے یقیناً یہ خدا کے خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں تو خدا مند آپ کو ہمیشہ ڈاٹ صاحب اپنی برکتوں سے معمور کرے تو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے بہت سارے کلام کی باتوں کو شیئر کریں آئیں سب ہمارے ساتھ اپنے سروں کو جکائیں اور خدا مند کے حضوری کو محسوس کریں میں چاہوں گا ڈاٹ صاحب سے وہ دعا میں رہنمائی کریں خدا قدوس ہم بڑی عزیزی کے ساتھ قریبہ زوری میں دھتے ہیں میری شکر و بزاری کرتے ہیں میرے بھائی عاشق پر اس کو نظار کرئیے جن کو پاک خدا آج ہمیں دیروں کے مدد سے باہت حافظ پاکستان میں لے کر آیا ہم تیرا شکر پر آدار کرتے ہیں اور خدا قدوس پروگرام پریز الارٹ میں جن میں ہم تیرا پاک روح ہمیں گائد کرے ہم اقلدار شاہم اطاردار اپنے پاک و روح کی معمولی اطاردار پرینس اوپیس ٹی وی کو سارے کیم کو بڑی برکت ہے اپنے جلال اپنی گوانی کے لیے قصرت کے ساتھ استعمال دار دیکھتے والے ناظرین کے لیے ایک سبسی تو ہم آپ تیرے گزموری ہوتے جا کرتے ہیں جو بھی آج پرینس اوپیس ٹی وی کے پروگرام پریز الارٹ کو واج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خدا ہم تیری خاص ورکت تو چاہتے ہیں اگر ان میں کوئی دیمار میں پریشان ہے دکھی ہے تو ان کے لیے بھی خصوصی تیرے قصرت شفایت کرتے ہیں کہ ان کو بھی رہائی اور شفایت آمنا آدھا کر پروگرام پشکو سے لے کر آکتا تمہاری لیکنہ بھائی کرتا آج پرینس اوپنے جلال اپنی گوانی کے لیے نصران کے ساتھ استعمال کرنا یہ سب کچھ مانتے ہیں تو جی اب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے آپ بھی میرے ساتھ نکال سکتے ہیں زبور کی کتاب اس کا ایک سو بائیس زبور پہلی آیت سے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں اے یرشلم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں اے یرشلم تو ایسے شہر کی ماند ہے جو گنجان پر گنجان پر بنا ہوا جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں خداوند کے کلام کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت دے جی ڈاٹ صاحب خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم پھر سے خداوند کی پلیٹ فارم پر موجود ہیں تو آج ہم نے جو حوالہ خدا کے کلام میں سے سنا پڑا آپ کیا آج کہنا چاہیں گے جی ڈاٹ صاحب آپ نے پروگرام پریز اللہ نے مدو کیا جی بلکل میں آپ کا شکر گزار ہوں دل سے مشکر و ممنون ہوں جی اور میں پریز 120 ٹیوی کی ساری اندازانیہ کا بشمول چینمیان صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جی اور خدا کی بھی ایک خاص طور پر میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایک اچھا پلیٹ فارم جس کی ذریعہ سے ہم اپنے یہ جو خدا کا کلام ہے اس کو دوسروں تک بنچا سکیں جی بلکل کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سوچل میڈیا پر ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے بیٹے بیٹنیاں ہیں وہ نیگٹیو چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں جی بلکل ایسے خدا نے یہ پرنس اور پیسٹی بھی کوئی ایک خاص ایک گوچ اور بھی انبکشہ ہے خدا کی کلام بشارت کو لے کر دنیا کی انتہا تک جائیں تاکہ ہمارے نوجوان ہیں جی بلکل ایسے ہمارے جو یاگ جنرریشن ہے وہ فیس بک پر یوٹیو پر نیگٹیوٹ ٹیم کی طرف نہ جائیں اس نے بیٹ پروگرام بنا دیں بلکہ وہ خدا کے کلام کو سنیں جی بلکل وہ خدا کے کلام اچھی باتوں کو جیسے پروگرام ہے پریز ڈالاوٹ ہے بہت نمون اور اچھا پروگرام ہے اور بہت سارے زندگیاں آپ کے اس پروگرام کے نسیلہ سے برکت کو حاصل کریں دارٹ صاحب ہمارے یہی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے جو لوگ شوشل میڈیا پر اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام میں این وال مہ بہت اچھی ہے میں آپ کو اپلیشیٹ کر رہا ہوں اور یہ خدا کی ایک خاص بخشش ہے ہمارے لئے خدا نے بے وجودوں کو نگموں کو اپنے جنال پلی استعمال کرتا رہے ہیں تو بہت اچھا اور خوبصور ریفرنس بہت خوبصور اگر تو خوش ہو تو حمد کے گیت گائے بہت خوش ہیں جب انہوں سے کہا کہ آؤ خدا آمن کے گھر میں چلیں دار صاحب یہ بات ہے کہ میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے ہم آئے خدا کے گھر میں چلیں پنجابی بھی اس گیت کہ میں خوش ہوا جد آگ خوش ہوئے ہیں جب انہوں سے کہا گیا آئیں سب مل کر خدا کی خدا میں ہوتی ہے جب ہم خدا کی حضوری میں آکر بہت سارے لوگ دیکھ ملتے ہیں مایوس رہتے ہیں لیکن بہت بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی چینج کرتے ہیں تو وہ شخص لانتی خدا کے کلام میں کہا اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھتا ہے کہ جب خدا کے کھر میں آئے تو پڑی سجیدی کے ساتھ قدم رکھتے اور لکھا ہے کہ گیت گاتے ہو جی بلکل ہی خوشی کے ساتھ جی بلکل حاضر ہو بلکل تو ہمیں یقینا جب خدا کے خیار میں آنا چاہیے دل سے خوش ہونا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈاڑھ صاحب وہ اوپر سے ہی خوش ہوتے ہیں وہ اندر سے نہیں حالانکہ خدا جو ہے آپ کے اندر کی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا ہے جب ہم دل سے جی بلکل ایسے ہی جب ہم دل سے خدا کی عبادت کرتے ہیں جی بلکل روح سے روح سے اور دل سے بلکل بزرک 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 کہتے ہیں کہ میں عقل سے بھی گاؤں گا روح سے بھی گاؤں گا بلکل اس لئے ہمیں دل سے اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا اپنے خدا کو پیار کر اس سے محبت رکھیں گے اس کی عبادت کریں گے اور خوشی کے ساتھ ہماری زندگی خوبائے سے بڑھ آج کال یہ بھی دیکھ رہا ڈارٹ صاحب کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں وہ پرستش کرتے ہیں آرمونیم پلے کرتے ہیں تبلہ پلے کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فیمس ہونے کے لیے کرتے ہیں وہ یقیناً وہ روح سے نہیں گاتے جو شخص روح سے گاتا ہے وہ یقیناً خود ہی بندے کو انسان کو فیل ہو جاتا ہے وہ روح کی معموری ہوتی جی بلکل ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ روح اور سچائیس ہیں جی بلکل کلام خدا میں لکھا ہے قدار روح ہے ضرور ہے کہ پرستار روح اور سچائیس یہ میسج آپ ہمارے نوچوانوں کو دے رہے جو گاتے ہیں اچھا گاتے ہیں میں کہتا ہم کہ آپ نے خدا کے لئے کریں جب آپ خدا کے لئے کریں گے تو جبین خدا آپ برکت بھی دے گا گانے کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ میرا خدا میرے لئے بڑے بڑے کام کر رکھتا ہے مجھے ہمارے پروگرام کا وقت خانت ہو چاہتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اس سے پہلے آپ بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمیٹس کیا کرے پرنس آف پیس ٹی وی کی ساری نشریات کو آپ اپنی زندگیوں میں لیں اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کریں تاکہ خدا اپنے بندوں کو اسی طرح اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا رہے اور میرا ایمان بروسہ توکل ہے کہ جس طرح سے خدا پرنس آف پیس ٹی وی کو دن دگنی را چگنی ترقی اتا کر رہا ہے یقینا آپ دعاوں میں پرنس آف پیس ٹی وی کو خدا بات